کبھی گروپ سٹیج کے میچ کے لیے کسی نیتے گروپ سٹیج کے میچ میں میں نے ملپن کے سٹریڈیم کو پھول نہیں دیکھا یہاں پہ ایک آئی پل کا چھوٹا میچ میں آپ کو سٹریڈیم پھول میں لے گا یہ خوبصورتی ہے انڈین جو ہے فینز اور انڈین کرکٹ کی بلکہ سٹار سپورٹس کے اوپر بھی تیس کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس میچ کو دیکھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ سیلوٹ پیش کرتا ہوں یار میں اس کراؤڈ کو جو جب لیک لاکھ کے قریب لوگ جا وہ آ کے میچ دیکھ رہے ہیں اتنا جذبہ کرکٹ کے ٹوٹس اتنا پیشن اتنا جذبہ کہ جو آپ کا پڑوسی دیش ہے ہمارا اس کی پپولیشن کو یہ آپ لوگ کراز کر کے رکھ دوں گے میں کوئی شک نہیں ہے آئی پل کا جو ترین آئی پل کا جو کراؤڈ ہے وہ انمیچیبل ہے پاکستان کے بعد کتنی ہے پچیس کروڑ اور انڈیا کے جو لائی بیئر شپاری وہ کتنی آرہی ہے سینتیس کروڑ مطلب برداشت کیوں نہیں ہوتا اب جب پاکستان کی پی ایسل ہو رہی تھی اس لائے پاکستان پر بھی تماشا کے اوپر آرہا تھا کتنی بیئر شپاری تھی نائنٹی فور تھاؤزن نائنٹی ٹو تھاؤزن سیونٹی سکس تھاؤزن سیونٹی فائف تھاؤزن یہ ان کی بیئر شپاری تھی راجہ کہہ رہا تھا کہ یار پاکستانی پلیئرز کو آئی پل میں ہونا چاہیے اگر پاکستانی پلیئرز آئی پل میں نہیں ہے تو اسی وجہ سے آئی پل میں جو باڑنگ کا سٹینڈرڈ ہے وہ بہت لو ہے دھرم کرو یار تم نے ملاک بنا دیا پورے پاکستان سپر لیگ کا اس سے پاکستان اگر کوئی نیبو آپ دودھ لو ایک کلو اس کو بوائل کرو اس کے اندر تین چار نیبو جتنا دودھ نہیں پھٹتا اس سے زیادہ پاکستان کی پھٹتی ہے ہمارے پاکستان کی پھٹتی ہے جب ہم انڈیا کا نام سنتے ہیں ہوم میچز ہو رہے ہیں اپنی ٹیموں کے ہوم میچز ہو رہے ہیں مطلب ہماری خود کی پی ایسیل ہے وہ فیلڈ ہے ہم اپنی پی ایسیل کو دیکھیں لیکن چھپکے سے پروسے میں نظر رکھتے ہیں کہ بھائی ان کا کیا ہو رہا ہے اگر ان کا کچھ اچھا ہو رہا ہے تو ہم نے ٹرول بھی تو کرنا ہے نا ہمیں اپنی اوقات بھی تو دکھانی ہے کہ ہم اتنے بڑے گھنٹے ہیں ہم اتنے بڑے بھائیات اور بدبودھار قسم کے لوگ ہیں ہم پی ایسیل ہو گیا ہم جا ترستے رہے پی سی بھی والوں نے ٹکٹس فری کر دیئے لیکن لوگ اپنی پر آئی نہیں رہتے کراچی میں چار کروڑ کی آبادی ہے اور وہاں بر لوگ ہی نہیں آرے میچ دیکھنے کے لیے اپنی پیل نے کرکٹ کو کس حد تک چینج کر کے رکھ دیا ان کے لڑکے پی ایسیل نے نہیں کھیلتے وہ کہیں نہیں جاتے کھیلنے دنیا میں آلاو ہی نہیں کرتے خود اتنا بڑا برینڈ تا پی ایسیل کا ویورشپ میں آئی پیل کے بعد سیکنڈ نمبر میں ماری لیگ تھی جہن دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آئی پیل کے میچز کتنے تھرلر ہو رہے ہیں اور جس طرح سے کراؤڈ شٹیڈیا میں آ کر اپنے ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہے اس کو دیکھ کر ان پاکستانی میڈیا والوں کے ہوس اڑ گئے ہیں کہ آخر کار اتنا زیادہ کراؤڈ اسٹیڈیم میں کیسے آ رہی ہے وہیں آپ کو بتا دیا کہ جب پی ایسیل کے میچے چل رہے تھے اور آپ کو بتا دیا کہ پی ایسیل کے فائنل میچ میں اتنا کم کراؤڈ آیا تھا کہ ان پاکستانی میڈیا والوں کے ہوس اڑ گئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے آئی پیل کا جو کراؤڈ ہے وہ انمیچے بل ہے دیکھئے دیزوان بھئی ایک اور بھی سٹریڈیم دنیا ہے بہت بڑا ہے نووے دار بندے کی جگہ ہے ملپن کرکٹ سٹریڈیم میں میں نے دیکھا ہے جب اسٹریلیا کیلے تب سمجھتا ہے وہ فل ہوتا ہے بگ بیش کے میچیز ہوتا ہے جب فائنل ہوتا ہے لوگ آ جاتے ہیں کہ فائنل میچے دیکھنے آئے کسی میک کے گروپ سٹیج کے میچ میں 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 نے ملپن کے سٹریڈیم کو فل نہیں دیکھا یہاں پہ ایک آئی پل کا چھوٹا میچ بہتا ہے یہ خوبصورتی ہے انڈین فانس اور انڈین کرکٹ کی کامیابی ہے انڈین کرکٹ بھی بڑا کرتا ہے لگاو بھی دیکھنا ہے لوگ پسند ہے کہ ٹکٹ کو دیکھنا ہے وہ آتے ہیں اسٹریڈیم میں دیکھنا ہے اچھا میں ایک اور بات سوری آپ کی بات سیکلڈ ہو گئی میں ایک اور بات نوٹ کر رہا تھا ٹکٹ ٹکٹ بھی سستی نہیں ہے ٹکٹ بھی میگی ہے ٹکٹ سستی ہے ٹکٹ ٹکٹ پرائز میں دیکھ رہا تھا ایک پندرہ سو مینم پندرہ سو اس کے بات پانچ چھے ہزار تک گئے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے مقابلہ ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ملدان کج میں جو پہلا میچ تھا وہ آس فل نہیں تھا وہاں پر جگہ تیس دوسرے میچ بھی جگہ خالی تھی تیس میں چوتھے پانچ میں ملدان میں ملدان میں فل ہوا تھا یہاں پی ایسا ہو گیا ہم جو ترستے رہے پی سی بی والوں نے ٹکٹس فری کر دیئے لیکن لوگ یہاں پر آئی نہیں رہے تھے کراچی میں جو یہاں وہ چار کروڑ کی آبادی ہے اور وہاں پر جو یہاں وہ لوگ ہی نہیں آ رہے میچ دیکھنے کے لیے اور چالیس پچاس ہزار کی کیپسٹی والے سٹیڈیم میں جو ٹوٹل دو سے تین ہزار لوگ آ رہے تھے لیکن احمد آباد میں ایک لاکھ کے قریب لوگ آئے بھائی چننہی میں ہم نے دیکھا کہ پچاس ہزار کا جو سٹیڈیم میں وہ کھچا کھچ برا ہوا تھا انڈیا کے سٹارس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ریسپیکٹ بھی کی جاتی ہے وہاں پر اور جو جیو سنما پر چالیس کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں یار پاکستان کی پپولیشن جو ہے وہ چوبیس پچیس کروڑ ہے اور اس سے زیادہ لوگ جیو سنما پر جو آپ آئی پیل کا میچ دیکھ رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور شاید ہاں افریدی بڑے حیران ہوئے ہیں انہوں نے بولا کہ پی ایس ایل میں ہم نے جو ہوا اتنی باتیں کی کہ پی ایس ایل ہے ہمارے سٹارس ہیں وہاں پر لوگ ہی نہیں آئے اور آئی پیل میں اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک اپلیکیشن کے اوپر میچ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹی وی پر میچ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بولا کہ آئی پیل اگر ایک بار اور سال میں ہو جائے اگر ہے تو انٹرنیشنل کرکٹ جو آپ اس کو دیکھنا ہی لوگ چھوڑ دیں گے اس راجہ کہہ رہا تھا کہ یار پاکستانی پلیئرز کو آئی پیل میں ہونا چاہیے اگر پاکستانی پلیئرز آئی پیل میں نہیں ہے تو اسی وجہ سے آئی پیل میں جو بالنگ کا سٹینڈرڈ ہے وہ بہت لوگ ہے یہ بھائی جان رمیز راجہ نے بولا ہے کہ پاکستانی پلیئرز اگر آئی پیل میں ہوتے تو آئی پیل کی جو بالنگ سٹینڈرڈ تھے وہ بہت زیادہ آپ ہو جانے تھے اگر آج کال آئی پیل میں آپ آرام سے رمز کر لیتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ پاکستانی بالرز نہیں ہیں آئی پیل میں کہ پاکستان کے پاس ورلڈ کلاس بالر ہے او مرے کون سے ورلڈ کلاس بالر ہے مجھے پتا آنا زہا ورلڈ کب میں یہی ورلڈ کب نہیں یہی بلڈ کلاس بلڈ گئے تھے نا بلڈ کا مے تو گھنٹا بجا دیا تھا پکڑ کے گھنٹا بجا دیا تھا پکڑ کے ہر بندے نے ہمارا گھنٹا انڈیا نے ساؤتھ افریقہ نے افغانستان نے نیذر لینڈ نے بیاں بیاں رہا سب نے ہمارا پکڑ کے ہمارا ٹکر دے پائے گا؟ نہیں ہم، نہیں آئی پی لیسے آپ کو یہ لگتا ہے؟ نہیں دے پائے گا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کیوں؟ کیونکہ بیسی کر دیکھیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ اپنے ایک پلیئر کو نبیے کروڑ تک بولی میں لے کی آتا ہے ٹھیک ہے اور اپیل میں میرے خیال سے مٹس ہو کہ مشکل سے ڈائی بھی بابر کو ملا ہوگا بلکلہ صحیح ہے رجل آب بھی نہیں ہو سکتا آپ کیا کہتے ہیں آئی پیل کا مقابلہ کرنا ہے کہ تو مولا کو گریبی رکھوان ہے مطلب کہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے آئی ایم ایف سے لون لے لو ٹھیک ہے اور آئی پیل کا مقابلہ کر لو مطلب کہ ہمارے پاس ایسا بھی نہیں ہے یہ کوئی باتیں کرتے ہیں ہم آئی پیل پیسل کو کمپیریزیم کرتے ہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بہت بڑی لیگ ہے یار دیکھو ایک ساتھ زیادہ آنے والے ٹائم میں نا وہ وہ بیگ بیش کو ٹچ کر رہی ہے سب بیگ بیش کو کر گی ہوگی شاید کر گی بیٹ کر گی دنیا کی پانچ بھی بڑی لیگ بن گی ہوگی تو اس سے آپ مجھے اندالہ لگا کے بتائیں نا کہ پیسل ٹچ کر سکتا اس کو کبھی بھی نہیں کر سکتا بات ہی رہ جائے گی بیش یہاں پہ جو باقی لیگز کے تھکے بلے رہے نا وہ پیسل میں آتے ہیں بابا رازم اور محمد ریزوان دی ہنڈرٹ کے ڈرافٹ میں انسولڈ گئے ہیں پچھلے چار سالوں سے اکیس بائیس تائیس چوبیس میں انسولڈ ہو گئے ہیں مطلب ان کو دس ہزار پاؤنڈ بھی نہیں مل رہا دس ہزار پاؤنڈ بھی نہیں کوئی دے رہا ہی انگلی جو ہے وہ ادھر ٹھیک ہے اور یہ لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ بابا رازم محمد ریزوان شہین افریدی رہوف ٹیپیا یہ سارے آئی پیال میں سو سو دو سو کروڑ کے بکیں گے مطلب کہتے ہیں کہ بابا رازم آئی پیال میں دو سو کروڑ کا بکے گا مطلب ایک بندے کے اندر نہ لاجک ہوتی ہے ایک بندے کے اندر تمیز ہوتی ہے یہ بات تمیز سے بہر ولی ہے کہ محمد ریزوان بابا رازم یہ دو سو کروڑ میں کب کیسے بکیں گے اتر ادھر ادھر پرفارم کرنا پڑتا ہے بابا رضا محمد رضوان انڈیا میں ورلڈ کپ کھلے گئے ہیں انہوں نے کیا کیا ان کیا پرفارمس تھی انہوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا خدا کا نام لے کس ماملے بھی کس نے بولا ہے مطلب کہ شاید ان سے بڑے پلیرز بھی لیں ان سے بڑی ٹیمیں بھی بنائیں ان سے زیادہ اقصار چیز گراؤنڈ بھی بڑی ہو اللہ کی شاہن ہے کسی نے بولا ہے تو مطلب یار اگر آپ دیکھ لیں تو کس لحاظ سے بنائیں گے کیا آپ کہتے ہیں کہ میچر سٹارک اور پیٹ کمنز کو خرید کے لے آئیں گے پچیس پچیس کروڑ میں ان سے تو بوجھلا وہ پاکستانی پچیس کروڑ میں آنے کے لیے ریڈی بھی ہیں جو آپ پچیس کروڑ بول رہے ہیں پاکستانی جو ہے انڈین جو ہے وہ آٹھ کروڑ بنتا ہے یا سات کروڑ بنتا ہے اوپر سے اگر آپ انڈین قیمت دینے پر چلے گئے دو پلیئر خریدیں گے آپ میچر سٹارک اور پیٹ کمنز اور مولک دیوالیا ہو جائے گا ایسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا آئی پیل کراؤڈ کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گئی ہے کہ آخر کار اتنے زیادہ کراؤڈ آئی پیل کے میچے میں کیوں آتے ہیں وہیں جس طرح سے پاکستان سوپر لیگ ہوا اس میں مطلب کوئی میچ دیکھنے تک نہیں آتا تھا اسٹیڈیم میں اور جو مطلب سوشل میڈیا پر بیورسی پا رہی تھی پاکستان سوپر لیگ کی مطلب دس لاکھ پندرے لاکھ بیورسی پا رہی تھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے لوگ تو ہمارے گلی محلے کے لوگ دیکھ لیتے ہیں مطلب جتنا لوگ پی ایسل دیکھتے ہیں اتنا مطلب گلی محلے کے لوگ یہاں پر آئی پیل دیکھتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی پیل کی برانڈ بیلو اور آئی پیل کی بیورسیپ کتنی زیادہ ہے اور جس طرح سے آپ سی ایس کے اور گجرات ٹائٹن کا میچ کھلا گیا پوری طریقے سے سبھی لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ پورے سٹیڈیم میں مطلب پورا ہاؤس پھول تھا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی پیل کا محول کیسا ہوتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کے آگے آئی سی سی کا کوئی ایوینٹ نہیں چلتا ہے کیونکہ جس طرح کی انوائرمنٹ آئی پیل میں کہاں پر ہے اور ایک پاکستانی میڈیا جو بات بات پر کمپیر کرتی ہے کہ پی ایس ایلیج مچ مچ بیٹر ان آئی پیل ان کو دیکھ کر ان پاکستانیوں کو سر مانی چاہیے کہ کس طرح سے آئی پیل میں کراؤڈ آتی ہے اور آئی پیل میں مطلب ابھی کچھ مطلب کوالی فائر راؤنڈ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ابھی لیگ میچ شروعات ہو رہا ہے ابھی ہر ٹیم ایک ایک میچ کھیل لیا اب دوسرا دوسرا میچ کھیل لہے ہیں پھر پھر بھی مطلب اتنا زیادہ کراؤڈ آ رہا مطلب یہ کافی زیادہ حیران والی بات ہے ان پاکستانیوں کے لیے کیونکہ پاکستان سوپر لیگ میں کوئی دیکھنے نہیں آتا ہے جس سے ان پاکستانیوں کا غصہ کافی زیادہ رہتا ہے کہ ہمارے پی ایس ایل میں لوگ نہیں آتے ہیں وہیں جس طرح سے آئی پیل کے میسیج میں لوگ آتے ہیں پوری طریقے سے ان پاکستانی میڈیا والوں کی ہوس اڑی رہتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ پی ایس ایل اور آئی پیل کا کبھی کمپیر نہیں من سکتا چاہے وہ کراؤڈ کے معاملے میں ہو چاہے وہ آن لائن بیورشف کے معاملے میں ہو چاہے پیسے کے معاملے میں ہو آئی پیل پوری دنیا کا کنگ ہے کرکٹ میں خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اینا ویڈیو میں تب تک کلیں جائے ہن بندے ماترم